بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم ایک بہت ہی کامن کویسٹن جو کہ تقریباً ہر نیا اور پروانا ٹریڈر پوچھتا بھی ہے اور فیس بھی کرتا ہے وہ ٹریڈز ایکزیکیوشن کے حوالے سے ہے ہمارے ایک دوست ہیں علی نیاز بھائی راولپنڈی سے انہوں نے ایک سوال بھیج جائے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر اس کے جواب پر بات کرتے ہیں تو سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے جی سر بہت شکریہ ارزاٹ اللہ میں امید کرتا ہوں آپ اسلام علیکم سر سر میں امید کرتا ہوں آپ ہائیر سے ہوں گے اچھا سر ایک کرسن تھا چھوٹا سر کہ سمٹھائیم میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو ٹریڈ جو ہے وہ آگینسٹ ہمارے چلی جاتی ہے تو ہم لوس میں ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے تو ٹریڈ کو کلوس کر دے تو ٹریڈ کو کلوس جیسے ہی کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پرائز ہوئے وہ ہماری صحیح ڈریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہم نے دوس کے اندر جیسے ہی ٹریڈ کو کلوس گیا اس کے بعد پرائز ہے ٹریڈ ڈریکشن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی سولوشن ہو سکتا ہے تو علی نواز بھائی نے پوچھا ہے تو علی نواز بھائی نے پوچھا ہے کہ سر ایک بڑا common issue ہے کہ جب ہم کوئی ٹریڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے against جانا شروع ہو جاتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ٹریڈ کو minimum loss میں کلوس کر دیں اور جیسے ہی ہم اس ٹریڈ کو loss میں کلوس کرتے ہیں تو مارکٹ اسی ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتی ہے جس ڈریکشن میں ہم نے ٹریڈ لگائی تھی تو اس کا گیا سولوشن ہے تو میں نے ان کو خیر جواب اس چیز کا دیا کہ سب سے important چیز جو کہ زیادہ تر ٹریڈرز چاہے وہ نئے ہوں چاہے وہ پرانے ہوں وہ miss کر رہے ہوتے ہیں وہ analysis کے اوپر اپنی grip ہے ہم جب analysis properly نہیں کرتے sometimes ہم emotional ہو کے trading کرتے ہیں چاہے وہ نیا ٹریڈر ہے چاہے پرانہ ٹریڈر ہے تو غلطی کا امکان جو ہے وہ رہتا ہے یہاں پہ میں دو trades کی example دوں گا آپ کو کہ بندہ کس طرح سے جلد بازی میں losses کرتا ہے اور کچھ لالچ کے اندر آ کے وہ غلطیاں کرتا ہے اور losses پہ losses کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم دو trades کی example لیں گے اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس وقت ہمارے سامنے GBP USD کا H1 کا چارٹ کھلا ہوا ہے میں نے چارٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا ہے سمجھانے کی غرض سے اور میں اس چارٹ کو step by step candle by candle move کروں گا آپ میں سے کچھ دوستوں کو ہو سکتا ہے نہ بتا ہو کہ چارٹ کو candle by candle کیسے move کرتے ہیں آپ arrow کی کے ساتھ بھی چارٹ کو move کر سکتے ہیں لیکن arrow کی کے ساتھ جب آپ چارٹ کو move کرتے ہیں تو چارٹ تین چار candles کٹھی move کر دیتا ہے تو step by step چارٹ کو move کرنے کے لیے کی بورڈ کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے F12 کا جب آپ F12 کو پریس کریں گے تو چارٹ ایک candle move کرے گا تو ہم آج F12 کو پریس کرتے ہوئے ایک candle کو move کریں گے اور دیکھیں گے کہ market کیس طرح سے react کرتی ہے تو چلتے ہیں trades کی example لیتے ہیں تو اس وقت market جس بھی پریس پہ کھڑی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے trade کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں wait کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھا entry point مل جائے اور مجھے لگتا ہے یار market تو بڑی speed سے گری ہے اب یہاں پہ غور کریں کہ یہاں پہ ایک support level تھا اور market نے support level کو توڑا اور market تو توڑ گئے یہ نکل گئی فڑا وٹ تو اب ہوگا کیا ایک نیا trader ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ unexperienced trader کیا کرے گا کہ یہاں پہ فوری طور پہ excitement میں آکے sell کی trade start کرے گا یہ میں نے ایک red line یہاں پہ لگا دی ہے جہاں سے میں نے sell کی trade start کی ہے یہاں پہ sell کی trade کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے بارے ہم بعد میں بات کریں گے لیکن mostly جو ہوتا ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں ہم نے ایک sell کی trade start کر دی جناب اور کیا ہوا کہ اگلی candle نے move کیا market مزید نیچے کی طرف گئی good ہو گیا تھوڑا سا profit آیا وہیں پہ market رک گئی اگلی candle پہ آپ دیکھتے جائیں یہ دائیں طرف end بالکل end پہ جہاں پہ candles بن رہی ہیں اور کیا ہوا کہ جناب market تو وہیں پہ رکنا شروع ہو گئی ہے اور نیچے نہیں مزید جا رہی اور وہیں پہ اور یہ کیا ہوا تھوڑا سا profit آیا تھا اس تھوڑے سے profit کو ہم نے نہیں لیا چند ایک pip کا profit تھا spread بھی ظاہر ہے broker کا ہم نے pay کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا spread کے بعد کو دو چار pip کا profit بنا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ market نے واپس return کرنا شروع کر دیا market تو support break کر کے نیچے گئی تھی بھائی تو یہ تو اوپر جانا شروع ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا تو اب بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنی اس وہ سوچتا ہے کہ بند کروں یا چلتا رہنے دوں وہ losses میں اب جا رہا ہے تو اب loss اس کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے اب یہاں تک جاتے جاتے اچھی خاصی market اوپر move کر گئی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار چھوڑو sell کی trade کو market نے اپنا trend change کر لیا ہے تو sell کی trade میں جو loss ہوا تھا یہاں سے رہے کے یہاں تک کا جو loss ہوا تھا تقریباً کچھ 80% پر یہاں پر بنتے ہیں جو اس کو loss ہوا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ چلو چھوڑو sell کی trade میں تو loss ہو گیا برداشت کرتے ہیں market buying کی طرف جا رہی ہے تو buy کی trade کرتے ہیں اس میں profit آئے گا تو وہ اس sell کی trade کو loss میں 80% کے loss میں 80% کے loss میں کہیں پہ بھی بند کر دیتا ہے میں جس اگزمپل لے رہا ہوں تو میں اس trade کو بند کر دیتا ہوں اب کیا ہو رہا ہے market تو دھڑا دھڑ buying میں جا رہی ہے بڑی بڑی candleیں بن رہی ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے کہ مجھے فٹا فٹ دل کر رہا ہے trader کا کہ buy کی trade start کر دوں تو یہاں پہ وہ buy کی trade start کر دیتا ہے اس سوچ پہ کہ چلو sell کی trade میں جو loss ہو گیا اسو ہو گیا اب buy کی trade کر کے تو sell کی trade کا loss بھی cover کر لیتے ہیں اور buy کی trade میں profit بھی آ جائے گا analysis اس نے کیا یا نہیں کیا ہم اس سے قطع نظر اب چلتے ہیں market کو آگے لے کے اور اگلی ہی candle تو نیچے آگی اب یہ کیا ہو گیا یہ تو گڑ بڑ ہو گئی ہم نے تو buy کی trade کی تھی market تو sell کی چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ایک آدھ candle بن جاتی ہے اور ہم wait کرتے ہیں اور یہ جناب ہماری وہیں پہ market bubble کر رہی تھی اور ہم step by step ایک ایک candle کر کے آگے چل رہے ہیں وہیں پہ bubble کر رہی ہے کوئی بات نہیں market نے sport اپنی جو resistance ہے اس کو break کیا ہے تو market اب اوپر ہی جائے گی یہ ہم نے سوچا ہوا ہے اور market جناب اب اوپر جانے لگی ہے لگی ہے لگی ہے نہیں گئی اوپر یہ تو جناب market نیچے آگئی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے بھائی ہم نے تو سوچا تھا کہ buy کرتی ہیں market جناب یہاں سے اس جگہ سے اوپر جا رہی تھی دھڑا دھڑ ہم نے دیکھا تھا market اوپر جا رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ sell کی trade میں جو loss کر بیٹھی ہیں اس loss کو دہا کرتے ہیں اور اب buy کی trade کر کے profit gain کرتے ہیں market ظاہر ہے اوپر جا رہی ہے تو market میں buy کی trade میں profit آ جائے گا تو sell کی trade کا loss بھی cover ہو جائے گا buy کی trade میں بھی profit آ جائے گا اب یہ تو پھر الٹا کام ہو گیا کہ جیسے ہی ہم نے trade start کی وہیں سے market نیچے گئی ہے اور دھڑا دھڑ market نے selling کر دیا اور market تو پھر selling میں آ گئی میں تھوڑا سا لیکے chart آگے چلتا ہوں دیکھتے ہیں کیا بنا اور ہمیں جناب نظر یہ آیا کہ market تو بہت زیادہ selling میں چلی گئی اب یہ ایک common issue ہے جو تقریبا ہر نئے اور پرانیٹ ریڈرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم properly analysis نہیں کر پاتے علی نیاز بھائی کو میں نے وائس میسج کے اندر اس کا reply تھا تھوڑا سا دیا تھا اور reply یہی تھا کہ جب ہم properly analysis نہیں کرتے market کو اچھے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں تو وہاں پہ mistakes ہم سے ہوتی ہیں market اپنے حساب سے چل رہی ہے market کو ہم بدل نہیں سکتے ہمیں market کو follow کرنا ہے نہ کہ market سے آگے جانا ہے اور نہ ہی market ہماری مرضی سے چل سکتی ہے ہم نے just market کو follow کرنا ہے اب یہاں پہ دو ہم نے trades کی ہیں دونوں ہی غلط ہو گئی ہیں دونوں میں ہی loss ہو گیا ہے پہلی trade میں بھی اچھا خاصہ کوئیسی pip کا loss کر بیٹھے اس کو بند کیا کہ چلو بائی کی trade کرتے ہیں اس loss کو cover کرتے ہیں اور بائی کی trade کو اگر ہم چلتے رہنے دیتی ہیں تو یہ trade یہاں پہ جاتے جاتے کوئیسی pip سے زیادہ مجھے نظر ویسے نہیں آرہا ایک سو چھاسی پہ market نیچے گر گئی ہے تو یہ تو اچھا خاصہ loss کر گئی ہے اب یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا ہم انہی دونوں trades کی بات کر لیتی ہیں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ trade تھوڑا سا plan کر کے لیتے تو کیا ہوتا ہمارے پاس جو صورتحال تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی میں اس کو highlight کرتا ہوں اتنے area کو تو یہاں سے ہم نے buy کی trade سوری یہاں سے ہم نے sell کی trade start کی تھی اس area میں یہاں سے ہم نے sell کی trade start کی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ market بھائی بڑی تیزی سے نیچے جا رہی ہے یہ اس کا ایک support level تھا جو اس نے break کر دیا تو market ظاہر ہے اب نیچے جائے گی میں ابھی support resistance کے basic concepts کے اوپر بات نہیں کروں گا just simple candlestick patterns کی بات کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کو زیادہ depth میں سمجھا ہوں لیکن یہاں پہ اگر ہم غور کریں ان candles کے اوپر تو market جب نیچے گری تو یہاں پہ اگر اس ان دو candles کو دیکھیں اس اور اس candle کو دیکھیں اگر یہ red اور یہ green candle تو یہ دونوں candles مل کر ہمارے پاس bullish engulfing کی formation بنا رہی ہیں bullish engulfing buy کا pattern ہے market نے buying میں جانا ہے تو اس صورتیال میں ہم کیا کر سکتے تھے کیسے trade لیتے تو میں یہاں پہ دوبارہ سے trade لیتا ہوں ہم نے یہاں پہ sell کی trade لی ہے تھوڑی دیر پہلے لیکن ہم کیا کرتے کہ یہ ہمارے پاس bullish engulfing کی formation تھی اگلی candle نے اس کو confirm نہیں کیا میں اب اس کی confirmation کی طرف بھی نہیں جا رہا ہمیں trade کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے وہ ہم detail سے bullish engulfing کے lecture میں دیکھیں گے لیکن فرض کرتے ہیں کہ bullish engulfing کو سہی consider کرتے ہوئے ہم یہاں سے buy کی trade کرتے تو کیا ہوتا stop loss کی دور ہوتا ہمارا stop loss ہوتا اس pattern کے bottom پہ اور ہمارا take profit کتنا ہوتا 1 to 1 کی ratio کے ساتھ سے ہمارا 32 pips کا take profit ہوتا اور اگر ہم 1 to 2 کی ratio کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم 1 to 2 1 to 3 1 to 4 کی ratio کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ظاہر ہے analysis آپ کا strong ہونا چاہیے ہم جب ہماری trade ایک level hit کر لیتی ہے تو پھر ہم اپنے trade کو double کر رہتے ہیں take profit کو ہم اس concept کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر لیکن یہاں پہ کیا ہوتا کہ 1 to 1 کی 32 pip cut profit ہمارا بڑے رام سے hit ہو جاتا اور ہماری trade بجائے loss کرنے کے profit میں بند ہو جاتی چلو یہ تو ہو گیا اب آگے چلتے ہیں market جب اوپر گئی تو ہم نے اس loss والی trade کو بند کیا جو ہم نے یہاں پہ کی تھی اور یہ سوچا کہ چلو market دھڑا دھڑا اوپر جا رہی ہے تو اب ہم buy کر لیتے ہیں تاکہ buy کرنے میں profit آ جائے میں پھر تھوڑا سا اس area کو highlight کرتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ اس area میں اس candle کو ان candles کو ان تین چار candles کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ کے یہاں پہ buy کی trade start کی تھی لیکن یہاں پہ ایک بڑا زبردست قسم کا sell کا pattern بڑا ہوا تھا جو کہ ہم نے ignore کر دیا ہم نے جلد بازی میں کام کیا اور وہ یہ تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اوپر جاتی ہوئی green candle یہ درمیان میں ایک ڈوجی candle اور یہ نیچے جاتی ہوئی red candle تین candles ہمارے پاس بن رہی ہیں اور تینوں candles مل کر evening star کی formation create کر رہی ہیں ہم اس کو فیلحال confirm کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ confirm کرنا ضروری ہے میں اس کو confirm کرنے کے چکر میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں trade میں candlestick patterns کو confirm کرنے میں sometimes confirmation candle آتی ہے sometimes اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ trade کو confirm کر دیتی ہیں میں ابھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا لیکن فرض کرتی ہیں کہ یہاں پہ evening star کو ہی consider کرتے ہوئے ہم trade لیتے تو کیا ہوتا کہ ہم یہاں پہ اگلی candle کے start ہونے پہ trade اپنی start کر لیتے ہمارا stop loss ہوتا یہاں پہ اور ہمارا take profit one to one کے حساب سے اگر ہم گنتے ہیں تو یہ بنتے ہیں تقریبا 35-36 pips تو 35-36 pips بنتے ہیں ہمارے جا کے کوئی ادھر کر کے اور یہ trade ہماری یہاں پہ جا کے تقریبا بلکہ اس سے تھوڑا نیچے one to one کے حساب سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جا کے یہ ہماری trade تقریبا یہ بن گیا تو یہ ہماری trade take profit کر کے close ہو جاتی اس کے درمیان بہت سارے کئی confirmation pattern بنے تھے جہاں پہ ہم دوبارہ سے trade لے سکتے تھے اس کے بعد بھی جہاں پہ trade ہماری close ہوئی ہے جو کہ confirm بھی ہیں اور مزید sell کی trades میں جا سکتے سکون سے ان کے اندر لمبے وقت تک رہ سکتے تھے اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنے analysis کے اوپر grip نہیں کرتے ہم مارکیٹ کو جذباتی ہو کے دیکھتے ہیں بڑی بڑی candles کو دیکھتے ہیں تو میں لگتا ہے کہ مارکیٹ دوڑی جا رہی ہے تو بیٹی گھنگا میں ہاتھ دولیں اور وہاں پہ ہم لوسز کا شکار ہوتی ہیں میں دوبارہ اس کی اوپر بلکہ بار بار اس کی اوپر فوکس کرتا ہوں کہ اپنے analysis کو strong کیسے کیا جا سکتا ہے simplest way ہے کہ کوئی ایک method پکڑ لیں اور اس کو ڈیم اکاؤنٹ پہ ڈٹ کے ایک انکھیں بند کر 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 سکتی ہیں بس انکھیں بند نہیں کر چاہیے انکھیں بند کر گلت جگہ پہ کلک ہو جائے گا لیکن آپ بھی confident ہو کے trade کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مار نہیں پڑتی مجھے امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو سے جو ایک سب سے مین پرابلم فورکس ریٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کو سمجھ میں تھوڑی بہت آپ کو ہیلپ ملی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے ڈاکٹر زیاغ حسن کو فورکس کرو ڈاٹ پی کے سے اجازہ دیجئے میری صحت کے لئے دعا کیجئے گا تب یہ ٹھیک نہیں رہتی ہارٹ کا ایشو ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ